آپ کے سامنے صحیح مسلم کی کتاب العمارہ کی وہ حدیث ہوگی جس کو آپ نے بارہاں ان ممبروں محراب سے سنا ہوگا کہ قیامت کے دن تین لوگ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے لائے جائیں گے وہ تین لوگ کون ہوں گے ایک انسان قاری القرآن قرآن کو پہنے پرانے والا ہوگا دوسرا انسان شہید ہوگا اور تیسرا انسان مالدار انسان ہوگا تینوں لوگوں کے کام بڑے نہیں لا رہے ہوں گے انسان اللہ کی راہ میں اپنے گردم کو کھٹا دے اور وہ انسان جس کا مشغلہ قرآن کریم کو پڑھنا پڑھانا ہو اور وہ مالدار صاحبِ ثروت انسان جو اپنے مال کو راہِ خیر میں وجوہِ خیر میں بلا درے خرچ کرنے والا ہو ظاہر سی بات ہے یہ سب بڑے بڑے ہی اہم اور نیک کام ہیں یہ سب ان لوگوں نے کیا ہوگا لیکن تینوں لوگوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا کیوں ڈالا جائے گا کیا وجہ ہوگی وجہ یہ ہے کہ یہ سب کام ان لوگوں نے کیا تھا لیکن مقصد اللہ کی خسنودی نہیں تھی مقصد ریاع و نمود تھا شہرہ تلبی تھی اور وہ چیزیں دنیا میں ان کو ملے گئیں تو دوسری چیز آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نیکیاں آپ کے نامِ عمال میں محفوظ رہیں کل میدانِ محشر میں آپ کے کام آئیں آپ کو جنت میں جانے کا سبب بن سکیں تو انسان کو ریا و نمود اور شہرہ تلبی سے بچنا ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس اہم بیماری سے بچائے اور ہمارے عمل میں اللہ تعالیٰ خلوص فرمائے اللہ تعالیٰ